اسی زمن میں صرف یہ بات بتا دیں کہ محرم الحرام میں بھی اس کالے کپڑے کی بلکل فضا قائم ہو جاتی ہے تو اس پر بھی یہی موقف ہے آپ کا جی بلکل میں کہتا ہوں جی آپ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہنے اور آپ صحیح شیعان علی ہونے کا ثبوت دیں لوگوں کو صحیح بات بتائیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصلی شیعان نہیں ہم اصلی شیعان جنہیں بڑھو رہا نہیں تو وہ صرف لباس کے طور پر تو نہیں پہنتے نا ان کو پیچھے ایک ان کو چھوڑے نا آپ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم کسی کو داڑی کی ترگیز لاتے ہو کہا تھا ڈاکوں نے بھی داڑی رکھی ہے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں اللہ کے بندوں آپ ڈاکہ نہ مار کے داڑی رکھ کے لوگوں کو داڑی کی اہمیت بتائیں کافی ہوگی جی میرے خیال اگر ٹروں کہتا ہے کہ کالا لباس پہننا جائز ہے یا نجائز ہے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک ہے مطلقاً کالا لباس پہننا کوئی بندہ سارا سال پہن لیتا ہے کوئی حاضر ایک ہے کہ کالا لباس کو بطور سوگ بطور غم کہ حضرت حسین کے غم میں ہم دس دن کالا لباس پہنے گے یہ حرام ہے یا کسی کی موت میں باپ مر گیا ماں مر گئی بیوی مر گئی اب ہم نے کالا لباس پہننا ہوا ہے کہ اس کے غم میں اور سوگ میں ظاہر ہو کہ یہ غم میں ہے تو یہ حرام ہے اور اس کی حدیث ہے باقیدہ حضور نے فرمایا من لب سسودہ جو کسی غم کی وجہ سے سیاہ کپڑے پہنے وزرب الحدودہ اور اپنے موں پہ تھپر مارے وشکل جیوبہ اور کپڑے پھار ڈالے فلیس مکناوٹ کا حضور کی جواد سے کوئی تعلق نہیں باقیدہ حدیث ایک ہے کہ مطلقاً سارا سال لباس پہنوں کوئی فرق نہیں پڑھتا کتے لوگ ہیں ساری جندگی کالے رنگی واسکٹ پہنتے ہیں یا کالے رنگی ٹوپی پہنتے ہیں یا کالے رنگی پگڑی بانتے ہیں جو کہ حضور پاک نے فتح مکہ پہ کالے رنگی پگڑی بانی ہے تو وہ مسترامنہ نہیں ہے ایک بہن نے فرمایا کہ کالا کھڑا پہننا صحیح ہے جی بالکل صحیح ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ نے کالا امامہ زیب سر فرمایا ہوا تھا یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر کی عدد گزار رہی ہے اس کی وفات کی عدد جو چار ماہ دس دن ہے تو چونکہ اظہار سوگ واجب ہے تو وہ سیاہ لباس پہن سکتی ہے لیکن فقہ حنفی کے روشنی میں شوہر کے علاوہ اگر کسی کا انتقال کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو تین دن تک تو اظہار سوگ یا اظہار غم جائز ہے تین دن کے بعد جائز نہیں ہے لہذا ایسے محول میں جہاں غم کا محول ہو فقہ حنفی کے روشنی میں آل سنت کے مطابق تین دن کے بعد پھر اس محول میں ایسا لباس پہننا منع ہوگا کیونکہ یہ سوگ کی علامت بن جاتا ہے تو اگر کسی کے مسلک میں مذہب میں یہ ایسا کرنا جائز ہے تو کسی پر تنقید نہیں وہ ان کا اپنا مسلک مذہب ہے ان کے لئے دن بلکل جائز یہ فقہ حنفی کے روشنی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ شوہر کی وفات کے علاوہ تین دن کے بعد کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے اظہار غم ہوتا ہو یہ منع ہو جاتا ہے تین دن تک جائز اور یہ حدیث کے تحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی کی موت پر تین دن سے زیادہ اظہار غم کرے ہاں شوہر کی موت پر چار ماہ دس دن تک سوگ منائے گی تو اس لئے آپ کے جو فقہ حنفی کے روشنی میں یا اہل سنت سے تعلق جن کا ہے ان کے لئے یہ حکم ہے تو اس کے علاوہ ہیں وہ اپنے مسلح مذہب کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان پر کسی پر تنقید نہ کی جائے آگے سوال ہے سیاہ لباس کالے کپڑے پیننے کے بارے میں کالے کپڑے پیننا شریع طور پر تو جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بشرتے کے کسی خاص رسم یا کسی خاص عقیدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کوئی سوگ وغیرہ مناتے ہوئے یا کوئی اور ایسی رسوم و رواج مناتے ہوئے جو اسلام کے خلاف ہوں پھر پیننا جائز نہیں ہے کیونکہ سنبی دعوود کے اندر حدیث نمبر چالیس اکتیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقومن فہوا منہم کہ جس نے جس قوم کی مشابت کی وہ انہی میں سے ہوگا اگر تو کوئی بندہ سیاہ لباس محرم میں پہنتا ہے اور رافضیوں کے ساتھ تشبیح کرتا ہے اور سوگ مناتا ہے اور جو کچھ کرتے ہیں تو پھر جائز نہیں ہے وگرنا سنبی دعوود حدیث نمبر چالیس چوہتر میں اور سنن نسائی حدیث نمبر پندرہ سو سات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے بلیک چدر پہنی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ مختلف حدیث سے سیاہ کلر کا جو امامہ ہے وہ پہننا بھی جائز ہے چدریں لینا لباس پہننا اس میں کوئی حرج نہیں ہے بس مسئلہ وہی ہے کہ کسی کے ساتھ مشابت نہ ہو آج تو مشاء اللہ آپ نے کالے کپڑے بھی پہنے میں ہیں کالہ لباس حرام نہیں سننا یہی ہے آپ کو ہی سننا چاہیے اس کی وجہ ہے کہ آپ جس فرقے میں پیدا ہوئے ہیں آپ کو یہی کچھ سننا چاہیے آجے چلیں سیول اسناد حدیث سے کچھ ملتی تھی کالے لباس کے بارے پہلے تو میں یہ کلیریفکیشن دے دوں کہ میری الحمدللہ عمر کا اکتالیسما سال جو ہے وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے شروع ہو چکا ہے الحمدللہ یعنی چار اکتوبر نائنٹین سیونٹی سیون کی میری پہ دائش ہے تو اب یہ دوہزار اٹھارہ یعنی شروع ہو چکا ہے آج چار مارچ دوہزار اٹھارہ ہیں میں نے ان چالیس سالوں میں کبھی یعنی کالا لباس کیا کالا کرتا کالی شلوار بھی کبھی نہیں پہنی یہ پہلی دفعہ میں نے کالا لباس پہنے اور وہ آپ کی نظر میں بھی آگئے ہیں تو وہ بھی مجھے میرے دوست نے گفٹ کیا تو میں نے پہنے اثر ویس میں نے یعنی یہ زبرت ابھی یہ گفٹ نہ کرتا ہے میں نے خود سے نہیں تھا خریدنا ریلیکٹنڈ تھا تو وہ چونکہ میں نے کئی حدیث مطلب میں نے آج سے پانچ چھ سال پہلے سے یہ بات مطلب بات کر رہوں کہ کالا لباس ثابت ہے میرے تو اس کو کلیپ رکارڈڈ ہے کسی رنگ کی ایون سرکھ لباس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے وہ روایت ضعیف ہے تنبزی کی کہ ایک بندہ نے سرکھ کپڑے پہنے تھے آپلے اسلام نے اس کو سلام کا جواب نہیں دیا آپلے اسلام نے خود سرکھ لباس استعمال کیا ہے سبز لباس استعمال کیا ہے سننے عربہ میں ایسی روایتیں موجود ہیں سفید کیا ہے کالا کیا ہے زرد صرف منع ہے وہ بھی احرام کی عالت میں عام عالت میں زرد بھی پہن سکتے ہیں تو یہ ساری لباس ثابت ہے ان سارے لباس ان کلرز کی پکڑییں بھی اگر کوئی پہن لے تو جائز ہے کوئی حرض نہیں کالا لباس میرے بھائی چونکہ اب ایک فرقہ وارانہ ایک تفریق ہو چکی تھی اس لیے یہ ٹارگٹ ہو گیا ادر وائز میرے بھائی اے انہیرے لیے بھی بیک ہو رہا تو اسی ادر بیکھی جا رہے ہو کالا لباس جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے کالا لباس پہنا ہے اور جس طرح کالا لباس پہنا ہے کوئی اور لباس پہنا ہی نہیں کس طرح سنیں صحیح مسلم میدیس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الودا کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکہ میں تو آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی سوید پگڑی بھی ثابت ہے المستدر علاقے میں مجود ہے عبد الرمان من عوف رضی اللہ تعالیٰ نہو کی کالی پگڑی کھول کے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور چار انگلی کے برابر شملہ چھوڑا اور کہا کہ شملہ چھوڑا کرو یوں امامہ خوبصورت لگتا ہے عبد الرمان من عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے امامہ باندھا میں نے پچھلے لیکچر میں مسلم حاکم سے وہ ویڈیو میں ایچڈی کیمرے میں وہ حدیث دکھائی بھی تھی تو سفید بھی سنت ہے صحیح مسلم میں فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنا آخری خطبہ دی ہے بیماری کے عالم میں اس میں عبد الرمان نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا اور آپ کا عمومی امامہ کالا ہی تھا ایون عبد الرمان کا جھنڈے کا کلر بھی کالا ہوتا تھا اور جنڈا بھی ہو گیا امامہ بھی ہو گیا کالی کملی تو سنا بہنا آپ نے جس مقدہ فکر نے آپ کو پڑھایا ہے کہ کالا لباس جو ہے اور آفدیوں کا لباس ہے اور حرام ہے وہ تو ناتیں لکھتے ہیں کالی کملی والے تو ان کو کہ اس کو نات کو چینج کریں چٹی کملی والے کر دیں آپ نے اپنی نات کے اوپر نہیں کبھی غور کیا اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر سے اس حال میں برامد ہوئے کہ کالے کلر کی کالے بالوں کی انیوی کالی چادر آفدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑی ہوئی تھی اس حال میں کہ سیدنا حسن ابن علی آئے تو آفدی علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا پھر سیدنا حسین آئے ان کو بھی چادر کے نیچے لیا پھر سیدہ فاطمہ آئے ان کو بھی چادر کے نیچے لیا پھر مولا علی الاسلام آئے ان کو بھی چادر کے نیچے لیا اور اس کو روایت کون کہا رہا ہے اممائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر وہ چادر کالی چادر کی جسے وہ کالی کملی کہتے ہیں یہ اور پھر آپ نے وہ سورة العذاب کی آیت پڑھی آیت نمبر 33 اے نبی کے گھر والو اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کہ تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر والی حدیث بڑی مشہور ہے وہ بھی کالی تھی میرے بھائی اور دسان ٹھیک ہے جی ہاں سنیں صحیح مسلم میں حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک کالے کلر کا جببہ نکالا کسروانی یعنی کسرا پرشین جببہ جو پرشیہ کے حاکم نے آپ کو گفٹ بھیجاوا تھا کفار سے بھی آپ گفٹ لے سکتے ہیں وہ اس کے اوپر یعنی دامن کے اوپر یہاں پر بھی گوٹ لگی بھی تھی ریشم کی میں نے بتایا صحیح مسلم میں حدیث ہے چار انگلی تک آپ ریشم کی گوٹ استعمال کر سکتے ہیں ریشمی لباس نہیں یہاں پہ بھی تھی اور دامن کے اوپر بھی تھی اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا وہ مبارک کرتہ ہے جو آپ پینا کرتے تھے اور ہم اس مبارک کرتے کو پانی میں بھگھو کر مریضوں کو اس کا دھوون شفا کے طور پر پلاتے ہیں صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے الحمدللہ اور میں نے وسیلہ اور توسل والے لیکچر میں ان سارے حدیثوں کے نمبر بھی بتائیں تو جو آپ نے پگڑی پہنی جس کی آپ نے چادر پہنی جس کا آپ نے جببہ پہنا جو آپ کے جھنڈے کا رنگ ہے تو ان بھی کالا رنگ چلو تسی وہ نہیں غلاف کعبت ہے کالا ہے نا یار اس میں کلر نہیں آیا اسی زمن میں صرف یہ بات بتا دیں کہ محرم الحرام میں بھی اس کالے کپڑے کی بلکل فضا قائم ہو جاتی ہے تو اس پر بھی یہی موقف ہے آپ کا جی بلکل میں کہتا ہوں جی آپ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہنیں اور آپ صحیح شیعان علی ہونے کا ثبوت دیں لوگوں کو صحیح بات بتائیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصلی شیعہ نہیں ہم اصلی شیعہ ہیں جنہیں بڑھو نا نہیں تو وہ صرف لباس کے طور پر تو نہیں پہنتے نا ان کو چھوڑے نا آپ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم کسی کو داڑی کی ترقیب لاتے ہو کہا تھا ڈاکوں نے بھی داڑی رکھی ہے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں اللہ کے بلدو آپ ڈاکہ نہ مار کے داڑی رکھ کے لوگوں کو داڑی کی اہمیت بتائیں کافی ہوگی جی میرے خیال اگر ٹروں